اشرفیہ اور اگر کیا کرنا ہے آپ نے کسی ذات کا قائم ہونا تھوڑی دیر کے لیے ہے اس میں فائل آ جائے گا اگر ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ قائم ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے وہ آ جائے گا اس میں صفت آ جائے گا اور اگر کسی کام پر واقع ہوا ہوگا تو اس میں مفول آ جائے گا اور اگر وقت کے معنی یہ جگہ کے معنی بتانے ہوں تو ظرف آ جائے گا ورنہ آلہ آ جائے گا اگر کسی چیز میں زیادتی کے معنی بتانے ہیں تو پھر وہ اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا اس میں تفضیل آ جائے گا اور یہ جو تھا اگر تاجو کی بات کرنی ہے تو وہ پھر تاجو ویرا کی آ رہی تھی ٹھیک ہے جی تو اب ہمارے پاس کیا آ رہا ہے بچو آگے دیکھو کہ کہتے ہیں گردانوں کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس گردانوں کی علامات میں سے ہمارے پاس یہ ہیں یعنی ایسی علامات کا بیان دن کے ذریعے اس بات کی پہچان ہو جائے کہ یہ سیگہ کس گردان کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے چھا ماضی کے گردانوں کے سیگوں کی علامت یہ اپنے پلے باندھ لوگے تو انشاءاللہ دنیا میں کسی جگہ مار نہیں کھاؤ گے دیکھو جس سیگے کے آخر میں کیا آ جائے تا آ جائے جس سیگے کے آخر میں کیا آ جائے کل بھی بھی سیگا تھا قرآن مجید میں بھی اب غور کرنا جس کے آخر میں تا زبر آ جائے تا یا تمہ آ جائے یا تمہ آ جائے یا تی آ جائے یا تمہ آ جائے یا تنہ آ جائے یا تنہ آ جائے یا نا آ جائے یہ الفاظ ضمیریں آ جائیں تو یہ سب ماضی کے سے گئے ہوتے ہیں یہ سب کیا ہوتے ہیں ماضی کے ابھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گربڑ کیا ہوتی ہے گربڑ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں گا نا سلیتہ کونسا سی گیا ہے تو آپ شروع ہو جاؤ گئے آپ کو کہاں سلیتہ سلیتہ یہ باپ کونسا ہے یہ باپ جو ہے نا فلان ہے یہ جو ہے نا یہ آپ اس مکسچر جو میں نے بتایا تھا گچمچ کا جو کرتے ہو چیزیں پہلا کام کیا کرو کہ پہلے یہ دیکھو کہ استاجی اس کے آخر میں آ کیا رہا ہے دیکھو جیسے سلیتہ ہے نا تو آپ نے کہا یہ تا آ رہی ہے ابھی یہ سب کچھ بھول جاؤ چاہا شہش اقسام کیا ہیں ہفت اقسام کیا ہیں فلان کیا ہے یہ کیا چھو بھول جاؤ سارے یہ اصرف العزیز ہے سلیتہ ہے تو آپ کہتے ہو تا آخر میں آئی ہوئی ہے تا زبر آئی ہوئی ہے استاجی ہے تو یہ ماضی کا سی ہے اتنی بات کافی ہے ایسی سلم تا کون سا سیگھ ہے ماضی کا سیگھ ہے بارک تا کون سیگھ ہے رحم تا ماضی کا سیگھ ہے ترحم تا کیا ماضی کا سیگھ ہے یہ سب ماضی کا سیگھیں کیونکہ سب ماضی کے علامت تا آ رہی ہے اسی طرح ہی دیکھو تا تمہ تم دیکھو اس کو اس طرح یوں یاد کرلو ردم تا تمہ تم تی تمہ تنہ تونہ تا تمہ تم تی تمہ تونہ تونہ یہ ردم ہے نا اسی طرح ہی ظلم تم ظلم تم تک ہے نا تم آگیا تم 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 قتل تم تم آگیا مازی فدہ راتم فدہ راتم تک ہے نا فدہ راتم ادہ راتم اب اب اس میں پریشان رہتے ہو استاجی یہ پتہ نہیں چل رہا سیگا کون سا ہے بھئی پہلے یہ دیکھو تم آرہا آخر میں آجی استاجی آگیا مازی آگیا اچھا حسب تم تم آگیا مازی کا سیگا آگیا کل تم تم یہ یہ سب مازی سکنی علامت تم آ رہا ہے کیا رہا ہے تم آ رہا ہے تم 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 تھو ٹھیک ہے نا اچھا جی اب دیکھتے ہیں اسی طرح ہی تو تم آ رہا اس طرح ہیں دیکھو اب دیکھتے ہیں آگے دیکھو آگے دیکھو اب کیا آگیا انزلنا انزلنا نا آگیا آخر میں استاجی نا آگیا نا مازی ہے اچھا کرم نا مازی آگیا خلق نا ٹھیک ہے نا اور یہ خیال کرنا کہ اس سے پہلے ساکن آ رہا ہوگا اچھا وہ بات سمجھ میں آئی ہے یہ خیال کرنا یہ انزلانانی اچھا انزلانانی انزلنا ہے نوان سے پہلے کیا آ رہا ہے ساکن آ رہا ہے اچھا یہ خاص طور پر خیال کرنا میں بتاؤں گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوگا ٹھیک ہے نا انزلنا کرمنا خلقنا ظلمنا ظلللنا ظلللنا ٹھیک ہے نا ظلللنا یہ سب ماضی سب کے آخر میں لفظیں نا آ رہا ہے اچھا جی اب سوال طالب نے کہا استاجی یہ آپ نے بڑا اچھا سیغہ بتا دی اچھا استاجی کتاب ہونا جو ہے کتاب ہونا کہ آخر میں بھی تو نا ہے کیا یہ ماضی کا سیغہ ہے کتاب ہونا کتاب ہونا ٹھیک ہے نا یہ آ گیا تو لفظیں نا ماضی کے کلامت تب بنے گا جب ہمیں لفظیں نا کو ہٹا دیں تو باقی غروب کی شکل ماضی کے سیغہوں کی طرح ہوں اگر اس نون کو ہٹا دونا تو باقی کیا رہے ماضی کے سیغہ رہے ٹھیک ہے نا تو کتاب کے شکل ماضی کے سیغہوں سے نہیں ملتی لہٰذا ماضی کے سیغہ نے اس طرح جس سے کہا کہ آخر میں لفظیں نا آ جائے نون زبر نا یہ نون جمع مونس والا آ جائے اچھا نا مشرط ہے کہ اس کو شروع میں مزارع کے علامت وروفی اتین نہ ہو ماضی کے شروع کے علامت اتین نہ ہو تو وہ ماضی کے سیغہ ہوگا دیکھو اب یہ بھی اچھا اب یہ بات جو آپ کو بتائی گیا نا یہ کیا سمجھایا کہا بچو آپ کو وہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر آخر سے نا کو ہٹاؤ گے نا دیکھو آپ دعا کیا پڑھتے ہو الحمدللہ اللذی ات امانا ٹھیک ہے نا پہلے کیا آتا ہے ٹھیک ہے نا الحمدللہ اللذی اب دیکھنا جارا ات امانا ات امانا اب یہ جو ہے نا یہ متقلم کا سیغہ نہیں آرہا اچھا یہ ضمیر منصوب آ رہی ہے ضمیر منصوب متصلہ ایت امانا ایسے ہی وجعلانا ہے اس کو بعض لوگ وجعلانا پڑھ لیتے ہیں وجعلانا جعلانا اچھا الحمدللہ اللذی ات قامانا وسکانا وجعلانا وجعلانا ٹھیک ہے نا جعلانا پڑھنا اس کو پھر مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے میننگ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ تو اور چیز ہے جعلانا ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہم اوپر پڑھ رہے ہیں یہ اور تھا ٹھیک ہے نا تو اس لئے اس نے کیا بتایا کہ جناب اگر آپ کیا کرو گے آخر سے نا کو ہٹاؤ گے جیسے ہم نے کہا نا آنزلنا آنزلنا اس سے اگر نون کو ہٹا دو اس لئے کرو نون کو اگر ہٹا دو تو انزل یہ جو ہے نا انزلا ویرا کتنا آ رہا ہے نا جیسے انزلا ماضی کسیوں کی طرح آ رہا ہے انزل ماضی کسیوں کی طرح آخر کو نہ دیکھنا بھی یہ انزل ماضی کسیوں کی طرح آ رہا ہے جب یہ ماضی کسیوں کی طرح آ رہا ہے تو اب یہ ہم نے کہا کہہ دیا کہ ہم نے کہا کہ یہ نون جو ہے نا یہ نون کیا ہے یہ اس کے آخر میں آ رہا ہے یہ ماضی کے آخر میں ٹھیک ہے یہ ماضی کے اس میں سے ٹھیک ہے تو جہاں اللہ بھی بن جائے گا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ 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 ماضی کا وہ اس رنیں بنے گا نا وہ اور وہ ماضی کا وہ بھی سیگھ خیز ماجی کا سگہ لیکن دیودے فرق ہا جائیں گے سیگھے فرق ہیجے ابھی ہم یہ کر رہے ہیں جمع مہدنس وائلے سیگھوں کو دیکھ رہے ہیں ہم ٹھیک ہی نا ابھی ہم جمع مہدنس کے سیگھوں کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں سے آگیا اب آگیا جی ایسی نون آجائے اس کے شروع میں مزارے کے اتنا ہوں مزارے کے روپے تین نہ ہوں جیسے قتلنا چھٹا سیکھے نا ماضی کا قتلنا قتلنا ظلمنا نصرنا یہ سب ماضی سیکھیں کیونکہ آخر میں لفظ نون آ رہا ہے جس سے آخر میں تو آجائے تا ساکین آجائے تا تانیس ساکین آجائے اور تا تانیس آجائے تو وہ بھی ماضی کسی کہو جیسے دیکھو انشکت 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 اب یہ بھی کہہ ازینت اکت تخلت قویرت سجرت دیکھو یہ سارے کے سارے ماضی کسی کیا آ رہے ہیں اچھا ماضی کسی کا آ جائے گا ابھی سمجھا رہی ہے بات کی ابھی یہ نہ دیکھتا ہوں سارے شیغہ کونس ہے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں ابھی ہم صرف اس کو سمپلی چیزوں کو وہ کر رہے ہیں اچھا سمپلی تھوڑا تھوڑا آگے سے لیں گے سب ماضی کے سیکھیں ہیں کیونکہ ان کے آخر میں ماضی کلامت تا تانیس سکنا رہی ہے جس سے آخر میں آجا ہے ماضی کسی ماضی کسی ہے یہ کسی اور گردان کے نام موجود نا ہو جیسا ہے اب اس طرح آخر میں کیا آ جائے و آ آ جائے خلاقو ماضی مصرفت آ جائے خلاقو و جدو علی مو جاہدو جاؤ جسا ماضی لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ شروع میں کیا نہ ہو یا ویرہ نہ ہو یا ویرہ یہ چیز ہے نا اچھا خلقہ یخلق تو لم یخلق وہ پھر اور وہ بن جائے گی گردان تو اس کے شروع میں کیا نا روح اتین یہ کسی اور گردان کی علامت موجود نا ہو روح اتین کیا ہوتے ہیں یہ مزارے کی علامتیں ہوتے ہیں حمزہ تا یا نون مزارے کی گردانیں پڑھی ہوں گی نا حمزہ یزریبو تزریبو ازریبو نزریبو یہ جو ہیں نا یہ آتی ہیں نا تو اس میں سے یہ سب مازی کی سکھیں گے کہ آخر میں مازی کی نام زاربہ علیمہ شروفہ اکرمہ تصرفہ تزاربہ زاربہ ایک تصرفہ ہمشہ کوئی سکھائی تو وہ مازی کا سکھاؤ گا مطلب اس طرح کی کوئی سکھیں آجائے نا جن میں حرکت پائی جا رہی ہے زاربہ علیمہ شروفہ ٹھیک ہے نا پہلے جو پہلے تینوں کے اوپر کوئی حرکت آ رہی ہے تصرفہ ویرا یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پیٹنز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے جیسے تیرہ سکھیں نکلتے تھے ہم نے کہا تھا تیرہ سکھیں نکلتے ہیں اصرف العزیز خاتمہ کوئی پوچھے تو آپ کوئی مازی کیا زاربہ جال ہے جسے ہم مازی کی زاربہ کے ساتھ ایسے صدقہ صلما قضبہ حد یہ تو تھی مازی کے سیگوں کی علامات آ رہی تھی ٹھیک ہے نا قرآن مجید بھرا پڑا ہے ایسے سیگوں کے ساتھ آپ کی جو ہے نا اس میں سے ٹھیک ہے نا قرآن مجید کے اندر سے ٹھیک ہے نا قرآن مجید میں کیا آ رہے ہیں بہت سوی مثالیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں سے آ جائے گا یہ آ جائیں گے سارے کے سارے ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں جی مزارے گردان کے سیگوں کے علامات جن سیگوں شروع میں مزارے کے علامت حروفی اتین آ جائیں اس سب مزارے کے سیگے ہوں گے لہٰذا یس جدون کوئی آپ سے پوچھے یس جدون مطلب اس جیسے ملتے ہوئے آ جائے نا جو پہلے سیگے سے ملتے ہوئے جو ہیں پہلے سیگے ہم وہ پیٹنز یہ تھوڑا سا پہلے سیگے اتین میرا کے آ جائیں گے تو زیادہ تر یہ کہ آ جائیں گے مزارے آ جائے گا یا لمون یا قلون اور یہ یا اصلی نہیں ہوگی چھا یا زائدہ ہوگی اصلی اور زائدہ بتایا تھا نا آپ کو جن سیگوں کے شروع میں مزارے کے علامت حروفی اتین آ جائے تو سب مزارے کے سیگے ہوں گے یس جدون یا لمون یا قلون ہے کیونکہ شروع میں مزارے کے علامت حروفی تین میں سے یا آ رہی ہے اچھا تو اب سوال آگا ہے طالب علم بھی نا آپ کے بوجر سمجھتے ہو بہت ذہین بوجر بوجر تھکا دو ہے اس میں کیا جا حسین ہے سبنا کہ اسateurs ازی longuva سناؤں گا آپ کو کسی دن اچھا بوجر بیجڑ پلای طیفہ بھی سناؤں گا آپ کو یا صارا چلو ابھی سناؤں دیتا ہوں جو ایک نا ایک اگا اللہ نا ایک بو جا کر تھا بو جا کر بوسڑ بڑا سمجھڈار بڑا لوگوں کو بڑği زہین سمجھتے تھے بڑ solemn وہ اپنےOUL måste بڑا ذہین سمجھتا تھا اس نے کہا کہ میں ذہین ہوں سارے باقی جو ہے نا سارے ہو ہیں تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ ایک آدمی نا درخت پہ چڑھ گیا درخت پہ چڑھ گیا اور خجور آپ نے درخت دیکھا ہو نا خجور کے درخت پہ چڑھنا جو ہے نا وہ واقعی بندہ چڑھ جاتا ہے لیکن اس پہ اترنا جو ہوتا ہے نا مشکل کام ہوتا ہے خجور کا درخت جو ہے وہ بڑا اس میں سے اب درخت پہ چڑھ گیا لیکن اب اس کو اترنا نہ آئے کہ میں اتروں کیسے تو سارے گاؤں والے پریشان انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو اتاریں کیسے آخر اس کو اتاریں کیسے یہ جو ہے نا یہ بیچارہ ہم سے دور ہے تو اس کو اس کے دوری کو کیسے ختم کیا جائے تو انہوں نے کہا وہ بوجھ بجکڑ ہے اس کو بلاؤ تو بوجھ بجکڑ صاحب آئے تو بوجھ بجکڑ جب آیا تو اس سے کہا کہ جناب کیا کریں جی یہ یہ اس پہ چڑھ گیا یا وہ اترنا بڑا مشکل ہو گیا انہوں نے کہا ٹھہر رسی لے کرو رسی منگوائی رسی اوپر پھینکی انہوں نے جسے پھینکتے ہیں نا رسی کا ایک کنارہ اوپر پھینکا اس کو کہا کہ یہ پکڑو اور اپنے اردگیس باندھ لو سارے اس مضبوطی سے باندھ لو اپنے اردگیس مضبوط کر کے جو ہے نا اس کو لگا لو تو اس نے مضبوطی سے باندھ لیا رسی کو اپنی کمر کے ساتھ جو ہے اور لوگوں کو اس نے کہا کہ اب سارے مل کے کھینچو اس کو سارے اس کو کھینچو تو جب کھینچا تو بندہ نیچے گرہ بندہ مار گیا بندہ مار گیا انہوں نے کہا یہ گیا گام کیا تم نے انہوں نے کہا میرا تو کوئی قصور نہیں ہے میرا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ تو اس بچارے کی اپنی کیا آئی ہوئی تھی اجل آئی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا یہ تو اپنی اس کی موت آئی ہوئی تھی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے کہا دیکھو کتنے لوگوں کو میں نے کوئی سے اس طرح نکالا ہے کی نہیں نکالا ہے کوئی میں جو لوگ گر جاتے ہیں تو کتنے لوگوں کو میں کوئی سے اس طرح نکال چکا ہوں اس بچارے کی اپنی کیا تھی موت آئی ہوئی تھی ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے دور تھا ہم سے تو ہم نے کہا کہ یہ رسی سے ہم نے کھینچ لیا تو اب اس کو جو ہے تکونے سے میں کتنی لوگوں کو نکال چکوں تمہارے سامنے جو ہے تو یہ حساب ہے کہ بوجھ بجکڑ تھا بہت زیادہ تو جو ہے نا تو اس لیے جو ہے نا تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال سوال کرنے والا بھی تعلیم جو ہے نا خوب بوجھ بجکڑ تو اب وہ کہتا ہے استاجی یہ یسارہ کے شروع میں بھی تو یا آئی ہے کیا یہ بھی مزارے کسی ہے یسارہ اچھا جی اب جواب استاج اچھا جی جاتا ہے یا یہ استاج یہ سوال کیا کسی بوجھ بجکڑ تھا لیکن یہ تھا سمجھہ دار ہوگا تھا یہ استاجی اب یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں شاگرد سوال کا جواب دے اللہ سمجھہ دار شاگر تھا بوجھ بجکڑ نہیں تھا استاجی یہ مزارے کا سیگہ نہیں ہے لیکن یہ یا حروفِ اتین میں سے نہیں ہے اس لیے کہ یہ یا تو اصلی ہے یہ سرا فالہ کا وزن ہے نا اور اعتکانہ مزارے کے علامات وعلمت سب زائد ہوتی ہیں سمجھے جائیے تو اس میں سے آگئے اچھا کہتے ہیں سوال باب علیم یعلمو اور باب فتح یافتہو میں فعلی مزارے کے دعنے میں باب فتح یافتہو اچھا اب یہاں پہ نا آپ لوگ پوچھتے بھی ہوتے تھے دیکھو علیم یعلمو بچو علیم یعلمو اور باب فتح یافتہو جو آئیں گے نا اس میں مزارے کی گردان میں واحد متقلم کا سیگہ کیسے آتا ہے عالمو آتا ہے نا آپ نے پڑھا تھا نا افعلو افعلو افتہو فتح فعل یافلو میں سے متقلم کا سیگہ کیا آئے تھا افعلو افتہو اور اس میں تفضیل کا پہلا سیگہ اس میں تفضیل کا پہلا سیگہ اور افتہو ایک جیسا ہوتا ہے دونوں دیکھو ایک جیسے ہیں نا ان کو کیسے فرق کریں گے ٹھیک ہے نا ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا ان دونوں سیگوں کے اندر فرق مانا سے ہوگا اگر مزارے والا مانا ٹھیک بن سکے تو وہ مزارے کا سیگہ ہوگا اگر اس میں تفضیل والا معنی ٹھیک ہو تو پھر اس میں تفضیل کا سیکھا ہو جیسے عالم اگر مزارع گردان کا سیکھا ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا جانتا ہوں یا جانوں گا عالم اگر میں ایک مرد یا ایک اور اچھو ہے نا اگر اس میں تفضیل کا سیکھا ہوگا تو کیا ہوگا زادہ جاننے والا ایک مرد عالم اگر کیا مطلب ہے علیم یعلم اسے عالم زادہ جاننے والا ایک مرد ٹھیک ہے نا تو بہت سے چیزیں کیا ہوتی ہیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں لیکن آپ اس کا کانٹیکس سے پہچان رہے ہوتے ہو اور یہ میں نے کئی دفعہ میرے خیال میں کلاس میں بات کی تھی کانٹیکس کانٹیکس میں کہتا تھا نا وقت کے ساتھ آپ پہچان ہوگے وقت کے ساتھ آپ پہچان ہوگے کیسے پہچان ہوگے اور بعض دفعہ ہمارے نا بچوں بولنے کے انداز میں بھی کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے بولنے کے انداز کے اندر بھی جیسے جو آپ نے نوولز پڑھیں ہوں گے نوولز انگریزی کے نوولز بھی ہوتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں جب ان کے ان کے الفاظ کو وہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو وہ اس میں لے کر آتے ہیں انورٹڈ کامرز میں لے کر آتے ہیں کامرز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے دیکھو میں کہتا ہوں کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے اچھا جی میں کہتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے اب دیکھو بات بات تو ایک ہی ہے ساری کی ساری یعنی بات کیا ہے کیا بات ہے بات ایک ہی ہے کیا بات ہے لیکن انداز کیا ہیں مختلف ہیں اور انداز مختلف ہونے کے اوپر اس کے نتائج بھی کیا ہوں گے نتائج بھی مختلف آئیں گے نہیں سمجھا یہ بات تھی اس لیے الفاظ کا چناؤ اب پھر ایک بات آج بات نہیں آج تو باتوں میں نکل گیا ایک بادشاہ نے خواب دیکھا اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئی ہیں سارے دانت گر گئی ہیں تو اس نے معبر کو بلائیا معبر تعبیر دینے والا جو ہوتا ہے نا تعبیر معبر یہ فن ہوتا ہے تعبیر کا فن جو ہوتا ہے ہر بندہ نہیں وہ کر سکتا اس کو تو اس نے معبر کو بلائیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئی ہیں تو مجھے بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو معبر نے تعبیر دی کہ بادشاہ سلامت آپ کے سارے خاندان والے سارے خاندان والے آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں سارے خاندان والے آپ کے فوت ہو جائیں گے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میری اچھا میری اولاد میری بیوی بچے ویرہ سارے اور بھی سارے وہ میری زندگی میں فوت ہو جائیں گے گا ڈال دو اس کو جیل کے اندر اس نے تعبیر ایسی کیوں لی ہے میں نے کہا اس کو ڈال دو ٹھیک نا دوسرے معبر کو بلایا دوسرے معبر کو بلایا اس کو کہا کہ بھئی اس برہ میں نے خواب دیکھا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو بڑا اچھا خواب ہے کہ کیا آپ کی زندگی آپ کے خاندان والوں میں سب سے لمبی ہوگی آپ کی زندگی آپ کے خاندان والوں میں سے سب سے لمبی ہوگی بادشاہ نے کہا واہ اس کو دو اس کو جو ہے نا اس کو ہیر جواہرات اور اس کو جو ہے نا وہ دو انام دو اس کو جو ہے اس نے کیا تعبیر کیا دی ہے کتنی کمال تھی حالانکہ مجھے بتائیں تعبیر کیا ہے تعبیر دونوں ایک جیسی ہیں کی نہیں ہیں تعبیر تو سیم ہے لیکن انداز کیا ہے انداز مختلف ہے اس لئے بچو الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے نا جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہوتے ہیں ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہے اگلا بندہ ویسی کیا ہو رہا ہے یہ جو ہے نا گرم ہو رہا ہے ہم نے کوئی بات کی ہے میں نے کوئی ایسی بات کی ہے ہم تو بڑے ساف گو آدمی ہیں ہم تو بڑے ساف گو آدمی ہیں ہم تو حق بات کہتے ہیں اوہ بھائی حق بات کہنے کا بھی کیا ہوتا ہے ایک انداز ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے نیت ہوتی ہے آپ کیا کرو جاکے لٹھ مار تو جاکے جاکے کسی کو جاکے ہو اس سے کیا ہو جائے گا وہ اگلے بندے پہ اثر جو ہے یہ جو اولادیں جو آپ ہم کہتے ہیں نا کہ کہ ہماری جو ہے نا ہماری اولادیں بات نہیں مانتی ہماری فلان نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہم تو ان کو عطربیت کرتے ہیں تو پھر جو ہے کہنے کا انداز ہوتا ہے سمجھانے کی سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے نہیں سمجھے بات کی پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کی نہیں سمجھ میں آئی ہے وہ بات سمجھے ہو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی ایک وہ ہے آپ کا سبق کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں سے ٹھیک ہوگا بچو پھر یہ آپ نے آج کیا کرنا ہے آج قرآن مجید کے اندر سے دیکھنا ہے یہ سیگے ماضی کے سیگے اور مزارے کے سیگوں کو ذرا ڈونڈنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا تو اب ہم اس میں وہ کریں گے